ہونلی ویریفائیڈ فیکٹس کا معزیز دوستو میں ہوں عصد اور آپ کو ایک بار پھٹ سے ہمارے چینل میں خوش آمدی ناظرین اکرام آپ نے ہر کسی سے یہی سنا ہوگا کہ چاہے کتا پالو چاہے بلی لیکن غلط فہمیں کبھی نہ پالا لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ محاورہ کچھ یوں ہونے والا ہے کہ چاہے کتا پالو یا چاہے بلی لیکن اجیگر، ہپٹوپ ٹومس، کومڈو ڈریگن اور شکل سے معصوم اور رنگ برنگت دکھنے والے میسنے جانوروں کو کبھی نہ پالو کیونکہ یہی جانور آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے بعد اگر آپ کے سچ میں ہوش نہ اڑ جائیں تو آپ پھر بتائیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جسے لوگوں نے نانجانی میں پالتو بنا کر موت کو خود دعوت دی لیکن ناظرین ویڈیو کے مزید گہرائی میں جانے سے پہلے آپ سب نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو چلیے دوستو وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہپٹوپ ٹومس جسے لوگ پیار سے ہپو ہپو بھی بلاتے ہیں دوستو لاد پیار سے رہنے والا یہ ہپو جسے ایک میریس نامی ایک کسان نے پال رکھا تھا لا وارث طور پر ملا یہ ہپٹوپ ٹومس جسے میریس کا اتنا زیادہ لگا ہو چکا تھا کہ میریس ہر وقت اسے کیسے دور رکھ کر اس کے ساتھ کھیلتا سوتا کھانا کھاتا اور یہاں تک کہ فوٹوز بھی بناتا رہتا تھا لیکن اس پجارے کو یہ خبر تک نہ تھی کہ اس نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دے رکھی ہے بیسے تو ہپٹوپ ٹومس کسی انسان کو شکار تو نہیں کرتے لیکن گسے میں آئے ہپو انسان کے پیار کو بھی اکثر بھول جاتے ہیں بس کچھ اسی طرح اس میریس کے ساتھ ہوا جو ایک دن اپنے ہی ہپو کا شکار بن گیا ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میریس کے بہت دیر تک گھر نہ آنے پر گھر والوں نے جب جانچ پرتال کے لیے پلیس کو کال کی اور پلیس کے آنے کے بعد جب انہوں نے جانچ پرتال کی تو بعد میں انہیں اس ندی میں سے میریس کے جسم کے ٹکڑے ملے جس میں ہپو رہتا تھا دوستو ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ چاہے کٹا پالو چاہے بلی لیکن خطرناک جانا اور کبھی نہ پالنا لیکن اس کے بعد وہ جو کہاں بات ماننے والے تھے یہ بائی صاحب جس نے اپنے گھر میں تیرہ فیڈ کا ایک بڑا خطرناک پائیسن اجگر پا رکھا تھا آج کے دور میں جہاں ایک انسان دوسری انسان پر بروسہ نہیں کر پاتا وہیں بائی صاحب نے پائیسن کو اپنی گوز لے رکھا تھا جس کے ساتھ یہ کھانا کھاتے سوتے اور سیلفیز بھی بناتے رہتے تھے لیکن ایک دن یہ بچارے خود ہی اس پائیسن کا شکار بن گئے ہوا کچھ یوں کہ ان کے ایک پڑوسی نے ایک دن اسے دیکھا کہ اس کے پالے ہوئے اجگر نے گریڈ کو گردن سے پوچھے ہوا ہے اور اسے مدید دبا رہا ہے پڑوسی نے مدد کے لیے جب کال کی تو مدد آتے آتے گریڈ کی موت ہو چکی تھی دوسروں اب آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ واقعی ہی میں آپ کے رونٹے کھڑے کر دیکھا تھائی لینڈ میں لوگوں کی نظروں میں آیا یہ بڑا سا ڈریکن جس سے لوگ بہت زیادہ گبر آگئے تھے اور یہ خوف واجبی تھا کیونکہ انہوں نے ایسا پہلی بار دیکھا تھا ریسکی ٹیون کو بلوا لیا گیا اور آنے پر سام کو پکڑ لیا گیا لیکن تب ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ بھو کو مٹانے کے لیے سام نے جس کسی چیز کو کھا رکھا ہے وہ اسے اب حضم نہیں کر پا رہا اور سام اس کو اب باہر اگر رہا ہے تھوڑی دیر بار اس نے جو شکار باہر اگلا وہ دیکھنے کے بعد سب ہی حران ہو گئے کیونکہ دوستو وہ ایک کتہ تھا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس نے اتنا بڑا کتہ کھا کیسے لیا لیکن یہ سچ ہے اور یہ ناقابل یقین ہے آپ ملیے ذرا اند بائی صاحب سے جو نام سے تو رنالڈ ہے لیکن یہ تھے بے وقوف کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کتے بلیاں تو سب ہی پالتے ہیں لیکن میں تو سب سے لگ ہی کروں گا تو اند بائی صاحب نے سب سے لگ کرنے کے لیے کوموڈو ڈرائگن کو ہی پال لیا اگر آپ کو کوموڈو ڈرائگن کے بارے میں نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کوموڈو ڈرائگن سو کلو بزنی اور تاسے پدرہ فیٹ لمبی ایک چھپکلی ہوتی ہے بس اسی جانون نیرون لارڈ کو کچھ لاک کرنے کے چکروں میں اسی دنیا سے علاق کر دیا تھا کیونکہ ناظرین ایک نیرون لارڈ اس بڑی سی چھپکلی کا شکار بن گیا تھا اور اسے اس چھپکلی نے کھا لیا تھا ابھی تک آپ نے جو سب دیکھا اس میں تو آپ نے کسی نہ کسی کے گھر میں صرف ایک ایک جانور ہی دیکھا ہوگا لیکن ذرا اس سینڈرہ سے تو ملیں جس نے اپنے گھر میں بینا کوف کے نو نو خطرناک اور کھونکھار بیڑیے پا رکھے تھے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ لارڈ پیال سے پارے کے جانور کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو ضرور دستے ہیں بس ایسا ہی سینڈرہ کے ساتھ ہوا گھر سے بہر نہ جانے کی سینڈرہ نے اپنی فیملی کے ساتھ زید تو کر لی لیکن فیملی کے واپس آتے آتے سینڈرہ ان ویڈیو کا شکار بن چکی تھی دوستو آپ سب بھی ذرا کھار رکھیں ایسے جانور کو پالنے سے آج کی یہ ویڈیو بس اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو دوست ایسے ویسے شوگ منا رہے ہیں وہ یہ سب پہلے سے ہی جان جائیں کہ آپ کے ساتھ بھی کیا سے کیا ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک امیدہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسنگ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں تاو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ